موسیقی 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 پینل سے جائے جا سکتا ہے زین فون 5 4.3 انڈرویڈ پر چلتا ہے جس پر زین یو آئی بھی ہے زین یو آئی کو کلینر اور فلاتر لک کے لیے ری ڈیزائن کیا گیا ہے فون کو آن کرتے ہیے سب سے پہلے آپ کو زین فون 5 کا بدلہ ہوا لک سکرین دکھے گا جس میں آپ کی اپوائنمنٹس کی جانکاری ملے گی اس فون میں 1.6 گیگا ہٹس کا ڈوال کور انٹیل ایٹم زیڈ 2580 پروسیسر لگا ہے فون میں دو سم کارڈ کے سلوٹ دیے گئے ہیں دونوں سم 3G کو سپورٹ کرتے ہیں فون کی انٹرنل سٹوریج 8GB ہے جس میں سے 5GB آپ استعمال کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں اس فون میں آپ کو میموری کارڈ سلوٹ بھی ملے گا جس سے 64GB تک اس کی میموری بڑھائی جا سکتی ہے اس میں 8 میکا پکسل کیامرہ ہے اور 2 میکا پکسل کا فرنٹ کیامرہ اس کا کیامرہ LED فلیش کے ساتھ ہے اور اس میں ایک ساپوائر ہے جو آپ کی تصویر کو بہتر کرتا ہے کم روشنی میں لی گئی پکچرز بھی کلیر آتی ہیں فون کا کیامرہ اچھی روشنی میں 1080 پکسل ویڈیو ریکارڈنگ کو سپورٹ کرتا ہے فون میں سیلفی موڈ بھی ہے جو اب کافی آم ہو گیا ہے زین فون میں 2100MH کی بیٹری ہے جو سنگل سم کے لیے تو سہی ہے لیکن اس سائز کے فون کے لیے اپیوکت نہیں حالکہ پاور سیونگ موڈ میں اس کی بیٹری لائف کافی پر بھاوت ہوتی ہے سیل گروہ کی رائے میں یہ زین فون 5 ایک ویلیو فور مانی فون ہے دس ہزار سے کم قیمت والے فون کی کیٹیگری میں یہ ایک آل راؤنڈ آف فون ہے اور ہمیں اس میں ایسی کوئی خاص کمی نہیں دیکھتی جو ہم اسے آپ کو نہ لینے کی صلاحہ دیں تو یہ تھے حسوس کے تین فون لیکن جنہوں نے لانچ کیے یہ تین فون اب چلتے ہیں ان سے ملتے ہیں یہ ارجن کپور ارجن ویلکم ٹو دو شو کیوں نہیں آیا آپ مجھوں ملنے راجی بتائیے ذرا آج یہ سنسنی خیز کھلاسہ کیجئے ہندوستان جاننے کے لیے بے چین ہے ات سکھ ہے بے تاو ہے آپ کے پاس کیوں سمائے نہیں تھا ہمیں ملنے آنے کے لیے با ارجن آپ نے تو بہت ہی اچھی ہندی بول دی اب میں تھوڑا نروس ہو گیا ہوں ایسے ارجن the reason i'm not with you out there is کہ میں کافی بیمار ہوں گا آپ دکھ رہا ہوں کتنا بیمار لگ رہا ہوں یہاں پہ چلی میں نہیں آ پایا وہاں پہ اگلی بار ہنڈرڈ پرسینٹ آپ کے ساتھ لہوں گا میں لیکن اب let's carry on with the show اور آپ سے پتہ کرنا چاہتا ہوں میں اب آپ نے یہ تین فونز ٹرائے بھی کر لیے ہوں گے تو best features آپ کو کیا لگے کیا ہے الگ ان فونز میں مجھے اس فون میں سب سے اچھی چیز جو جلگی وہ ہے the selfie mode آج کل فون نہیں رہا فون کال بات میں کرتے فوٹو پہلے لیتے سب لوگ تو فوٹو آج کل سیلفی بھی ایک ٹرینڈ ہو گیا کہ آپ ساتھ میں ہی اپنی فوٹو لے سکتے this phone actually has a very cool feature that makes it very easy to take selfies and they come out really nicely اور low light mode میں بھی آپ شوٹ کر سکتے جو بہت سارے فونز میں یہ available نہیں ہوتا ہمیشہ grainy pictures آتی ہے پر اس فون میں بہت اچھی فوتوز آتی ہے also for me as a consumer and as somebody who values money یہ فون genuinely value for money دیتا ہے the price price points as you can see that they've declared today it's really quality and at an affordable price آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ features اچھے ہیں price and specs بہت اچھے ہیں price تو بہت ہی aggressive ہے لیکن interesting بات یہ ہے کہ Asus is not known in India as a brand for mobile phones آپ کے کمپیوٹر ان کے لیپ ٹاپس ہم سب جانتے ہیں ٹیبلٹس بھی جانتے ہیں لیکن موبائل فون کے لیے Asus کا کوئی بھی نام نہیں ہے آپ کو لگتا ہے یہ تھوڑے سی uphill battle ہے ان کے لیے دیکھیں میں میں لڑائی اور جنگ کی بات نہیں کرتا تھا جیسے آپ پوچھ رہے ہیں مجھے زیادہ details نہیں پتا ہے market اور takeovers کے بارے میں یہ corporate جو شب دیوز کیے جاتے ہیں مجھے یہ پتا ہے جیسے میں کہہ رہا تھا value ہے فون میں میں کنزیومر ہوں پہلے before being a celebrity or an identity that's known and I look at that جب مجھے فون دیا گیا توفے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے I was very impressed and I think any Indian who looks for value for money will definitely be impressed so I'm sure it'll carve its own place اپنی جگہ بالکل بنائیں گے اسوش personal question جتے بھی آپ نے رولز کی ہیں ابھی تک جو بھی رولز آپ نے پورٹری کیے جو بھی آپ کی اونسکرین پرسونا ہے باڈی لائنگویج ہے وہاں ٹیکی ٹائپ کی نہیں ہے تو کیا آپ سچ مجھ کے ٹیکی ہیں ہاں میری فلموں میں زیادہ ٹیکنالوجی یوز نہیں ہوتی سوری میں اگلی بار سے ضرور یوز کروں گا میں نے ٹو سٹیٹس میں بھی فون یوز کیا ہے عشق زادے میں بھی کیا ہے گنڈے میں ٹیکنالوجی کم تھی کیونکہ ستر کے دشت کی پچھر تھی تو شاید تھوڑی پرابلم ہو سکتی تھی لیکن میں اپنی روز مرانے کی زندگی میں اپنا فون ضروریوز کرتا ہوں کمپیوٹر یوز کرتا ہوں آج کل ہماری گاڑیوں میں اتنی ساری الگ الگ کسام کی تیکنالوجی گوز گئی ہے اوٹو پاک موڈ آگیا ٹیکنالوجی ایم نوڈ گیک بات میں بند رہا ہوں دیرے دیرے سلوالی ایمک سب لوگ آج کل ایک نیا دور چلا ہے جہاں سپر ہیرو مووی سب سے زیادہ ہٹ ہوتی ہیں تو اگر آپ کو چانس ملا سپر ہیرو بننے کا تو آپ کون سا رول پورٹری کرنا چاہیں گے میں بولورین بننا چاہتا ہوں میں میسٹر انڈیا بننا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی سکرپٹ ہے اسی لے آئی ہے ہم ساتھ میں کام کریں گے آج کل ایک اور بہت ہی انٹریسٹنگ سوال اب آپ کا بزنس ایکیومن میں چاہتا ہوں گا تو آپ گھر پہ بیٹھے ہیں گھنٹی بچتی ہے اور اسوسوالے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں بولتے ہیں ارجن بہت اچھا لانچ کیا آپ نے ہمارے تین فونز کا اب ہم نکالنا چاہتے ہیں ایک برینڈ نیو فون اسوس ارجن کپور کو برینڈڈ فون اس میں کیا فیچرز ڈالیں گے آپ میں انہیں سب سے پہلے بولوں گا ایک ایسا انڈیویجول پرسنلائز علام کلوک بنائے جو مجھے ہر صبح اٹھا سکے کیونکہ مجھے صبح اٹھانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اسی لئے ایونٹ اوپیر کو کیا جا رہا ہے تو ارجن آپ نے فونز کی اوپر علامز کے بارے تو سنا ہوگا ہے نا تو یہ صرف یہی فیچر ہوگا کہ ارجن کپور فون میں بھی علام ہوگا اینیوی آپ کے لئے ایک اور سوال وہ ہے یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ جو بھی رولز لے رہے ہیں ہر مووی میں کچھ نیا ہوتا ہے جیسے کہ بولی ووڈ میں کچھ ہٹ کے کچھ الگ تو یہ آپ جان کے ایسے رولز لے رہے ہیں ایک کوئنسیڈنس ہے دیکھیں عشق زادے میں نے نہیں جنی تھی عادت چوپر اور حبیب فیضل نے مجھے قابل سمزا کی وہ دیکھ پائے مجھے چھوٹے شہر کے رفین کردار میں اس کے بعد جو مجھے موکے ملے ہیں ہاں وہ میں نے خود select کی ہے کیونکہ میں کسی ایمیج میں نہیں بننا چاہتا تھا میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ ہماری کوئی ایمیج میں بہت نیا ہوں انڈسٹری میں مجھے الگ الگ کردار نبھانے کے موکے مل رہا اور مزا آرہا ہے ٹو سٹیٹس میں چونی تھی کیونکہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے ستہلی ہندوستان کے ہر کونے میں مانے رکھتی ہے چاہے آپ پیار کرے لیوی ان رلیشنچپ ہو لیکن شاہدی کے بعد پیارنٹ سے ضرور جا کے کریں گے فینڈنگ فینڈی میں اسی لیے چنی بکاز homie ڈڈجانی نے اسک زیادے دیکھ کے سوچا کہ وہ مجھے ایک انگلیش فلم میں کاسٹ کرنا چاہیں گے جو مجھے بہت عدود لگا تو آئی تھوڑا لگا چانس اور جس طرح کی کاسٹ ہے پرچر میں I think for me it was going back to acting school مجھے بہت پسند ہے کہ میں الگ الگ اردار کرتے رہوں and I hope ایسے موقعیں ملتے رہے جیسے آپ مستر انڈیا لارے ہو میرے لئے کریں گے ضرور اوکی ارجن thank you so much for being with me انسیل گروہ اور یہاں پرامیس ہے آپ سے کہ اگلی بار میں آپ سے یہ اس طریقے سے نہیں بات کروں گا آپ کو آکے ملوں گا تو کہیں پہ بھی آپ آس پاس ہوں کوئی بھی launch کے سب سے پہلے میں آنگا وہاں پہ thank you for being with me on سیل گروہ and next time show me your face please میں دو اپیسوڈ سے انتظار کر رہا ہوں کوئی آئے گا کوئی آئے گا اب لیں گے سیل گروہ میں ایک چھوٹا سا بریک جب واپس آئیں گے flipkart کا نیا ٹیبلٹ